یہ ورک ویزا جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والا ہی ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے پی آر ایک بات یاد رکھیں گا ہر ورک ویزا آپ کو پی آر کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے ورک ویزا کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں جی ہاں یویلی ورک ویزا کے ساتھ آپ باقی کام نہیں کر پاتے لیکن اسفیلیا آپ کو اس ویزا کے لیے علاو کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ورک ویزا ہے تو آپ پڑھائی کر سکتے ہیں وہاں پر یہاں پر جو شارٹ ٹم ویزا کا جو پروسس ٹائم ہے وہ منیمم نائن ڈیز ہے اور میکشم ففٹی نائن ڈیز ہے اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ایک اور ہم بہت اچھا پاتھوے ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ ہمیں اسٹریلیا ایمیگریشن لے کے دے گا جیسا کہ آپ کو پتا میٹ مغلز پہ جو بھی نہیں اپرچونیٹی آتی ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ کے اندر ڈسکس کریں تاکہ میرے سننے والوں کو سمجھ میں آجے اور وہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ پروگرام ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں لیکن بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں وہ میری شروع کی دو تین منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ٹھک میسج کر دیتے ہیں ہم کوئی سرویسز پروائیڈ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور آپ بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں آج ہم جس پاتھوے کو ڈسکس کریں گے اس پاتھوے کی سب سے جو اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے وہ ہے اس کا پروسس ٹائم آپ یقین نہیں مانیں گے مینیمم پروسس ٹائم اس کے ویڈیو کا نو دن ہے نائن ڈیز اور میکسیمم ففٹی نائن ڈیز ہیں تو کیا کیا اس کے اور بینفٹ ہیں پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں پھر ہم اس پاتھوے کو تفصیل میں دیکھیں گے اور جہاں مجھے لگے گا ضرورت ہے میں انشاءاللہ آپ کو کمپیوٹر پہ لے کے جاؤں گا اور آپ کو وہاں پر سٹیپ بے سٹیپ تفصیل سے دکھاؤں گا پریشان نہیں ہونا پہلے چیزوں کو سمجھ لیں سن لیں ابزورب کر لیں جب چیزیں سمجھ میں ہیں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی سکرین پہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے 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 سپانسرز جھونڈ میں کیا طریقہ کار ہوگا سب سے بڑا بینفٹ میں نے آپ کو بتا دیا بھائی اس کا پروسس میں بہت کم ہے دوسرا اس کا جو بینفٹ ہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جن یہ ویزا آپ کو پی آر کی طرف لے کے جاتا ہے یہ ورک ویزا جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والا ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے پی آر ایک بات یاد رکھی گا ہر ورک ویزا آپ کو پی آر کی طرف نہیں لے کے جاتا ٹھیک ہے ہم یہاں پر اسٹریلیا کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز پر کلیر کرنا ہے بہت سارے ایجنٹ ازراد بھائی جن ساڑے کو لو دو سال دا ویزا لے لو ساڑے کو لو دو سال دا ویزا لے لو تو بھائی جو بہت سارے سننے والے جاننے والے ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ورک ویزا آپ کو پی آر مطلب پرمنٹ ریزیڈنسی کی طرف نہیں لے کے جاتا اور بہت سارے لوگوں کا تو بولی یہ ہوتا کہ ہم نے پی آر لینی ہے کیانیڈا کی بات کریں تو وہاں پر الیم آئی اپرووڈ جابز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پی آر کی طرف لیڈ کرتی ہیں اسی طرح آسٹریلیا کے اندر بھی آپ کو کچھ سپیسیفک جابز ہیں کچھ سپیسیفک ورک ویزاز ہیں جو آپ کو پی آر کی طرف لے کے جاتے ہیں اور آج جو ہم پروگرام بسکس کر رہے ہیں اس ورک ویزے کی خاص بات یہ ہے کہ آفٹر تھری ایئرز آپ اپنا پی آر اپلائے کر سکتے ہیں جی ہاں آفٹر تھری ایئرز آپ اپنا پی آر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن سننے میں آ رہا ہے ابھی خبریں آ رہی ہیں لیکن فائنل نہیں ہے کہ جنوری میں یہ تین سال والا ٹائم دو سال پر شفٹ ہو جائے گا مطلب دو سال آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے اس ورک ویزا پہ اور یہ ورک ویزا آپ کو لیڈ کرے گا پی آر کی طرف آپ پی آر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سب سے بڑا بینیفٹ جو میری نظر میں تو بہت بڑا بینیفٹ ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے یا نہیں لگتا اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی فیملی کے ساتھ موف ہو سکتے ہو کیسی بڑی بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جن اس کے لیے کوئی ایج لیمٹ ریکوائر نہیں ہے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں سر میری عمر پچ پچاس سال ہو گئی ہے باون سال ہو گئی ہے کیا میں اسٹریلیا جا سکتا ہوں تو بھائی یہ پروگرام آپ کے لیے ہے اگر آپ باقی کرائیٹریہ پورا کر رہے ہو تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اسٹریلیا جانے سے روک نہیں سکتی یہ جو ورک ویزا جس کو ہم آجڈ ڈسکس کریں گے چار سال کے لیے ہمیں ملتا ہے اور چار سال میں سے اگر تین سال ہم نے وہاں کام کر لیا تو ہم چوتے سال اپنی پی آر کے لیے اپلائے کر دیں گے اگلا سب سے بڑا بینفٹ اس کا یہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ورک ویزا کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں جی ہاں یویلی ورک ویزا کے ساتھ آپ باقی کام نہیں کر پاتے لیکن اسٹریلیا آپ کو اس ویزا کے لیے الاؤ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ورک ویزا ہے تو آپ پڑھائی کر سکتے ہیں وہاں پر اس کے بعد اگلا سوال آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے سر سیلری کتنی ملے گی تو بھائی یہاں پر جو مینیمم سیلری ہوتی ہے اسٹریلیا کے اندر وہ آپ کو تو کنفرم ہے باقی آپ کا جتنا ایکسپیرنس ہے جتنا سکل ہے جتنی ایجوکیشن ہے اس بیس پہ آپ اوپر ترقی کر سکتے ہو اور جو مینیمم سلیب ہے ان کی وہ ستر ہزار اسٹریلین ڈالر ہے ستر ہزار اسٹریلین ڈالر مہینے کا نہیں بھائی سال کا مہینے کا تو بہت زیادہ ہو جائے گا مثال دیتے ہیں اگر آپ ایک سوفٹر ڈیویلپر ہیں آپ کا آئیٹی سے تعلق ہے تو جو آپ کی مینیم سلیب ہوگی وہ اراؤنڈ ون لاک ایک لاک اسٹریلین ڈالر ہوگی جو کہ ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہے اب ہم باقی چیزیں تھوڑی سے ڈسکس کر لیتے ہیں جہاں پر آکے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اس ویزا کی فیس کتنی ہے پروسس ٹائم آپ کو میں نے بتا دیا ہے آپ کو میں نے اس کے بینیفٹس گنوا دیا آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہو آپ ورک ویزا کے ساتھ اپنی پڑھائی کر سکتے ہو سیلری بڑی ہینڈسم ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ بھائی اس کی فیس کتنی ہے اس ویزا کی فیس بتانے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تقریباً چالیس پروگرام موجود ہیں جی ہاں چالیس پروگرام کینیڈا کے اندر ہم ان کو پروگرامز کا نام دیتے ہیں یہاں پر آسٹریلیا کے اندر ہم ان کو سب کلاس کے نام سے جانتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر 40 سب کلاسز ہیں اس میں سے کچھ سب کلاسز بنی ہیں ویزٹرز کے لیے کچھ سب کلاسز بنی ہیں ورک ویزا کے لیے اور کچھ سب کلاسز بنی ہیں امیگریشن کے لیے مطلب یہ تین کٹیگریز ہیں جن کے اندر یہ 40 سب کلاسز ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور ہم جس سب کلاس کو آج ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے سب کلاس 482 اب سب کلاس 482 کے اندر بھی تین طرح کی ڈیمینشنز آ جاتی ہیں ایک ہے شورٹ ٹم سٹریم ایک ہے میڈیم ٹم سٹریم اور ایک ہے لیبر ایگریمنٹ لیبر ایگریمنٹ تھوڑا سا کمپلیکس ہے زیادہ داکومنٹیشن ریکوائر ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میڈیم والی لائن ہے میڈیم ٹم جو ان کی سٹریم ہے ہم اس کو فوکس کریں گے شورٹ ٹم پہ ہم آرڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دوں تاکہ آپ کے لیے جاننا آسان ہو جائے کہ آپ کو کس سٹریم کے اندر جانا ہے شورٹ ٹم کے اندر یا میڈیم ٹم کے اندر سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بھائی شورٹ ٹم کو شورٹ ٹم جو ہے یہ ویزا آپ کو دو سال کے لیے ملتا ہے یہ دو سال کا ویزا جس کو آپ ایکسٹینٹ کر سکتے ہیں میکسیمم فور ایئرز تک کے لیے اور اس کی جو فیس ہے وہ اراؤن چودہ ہزار پندرہ ہزار آسٹریلین ڈالر کے بیچ میں ہے اور اگر آپ کی سپاؤس جا رہی ہیں تو ان کی بھی تقریباً سیم فیس لے گے گی اور اگر آپ کے ساتھ پہ بچا جا رہا تو بچوں کی جو فیس جو انڈر ایٹین ہے ان کی 365 آسٹریلین ڈالر لگتی ہے شورٹ ٹم کے اندر اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ان کا میڈیم ٹم سٹریم ہے وہاں پر جو ویزا کی فیس آتی ہے وہ 3065 آسٹریلین ڈالر ہے اور اگر آپ کے جو بچے ساتھ جا رہے ہیں اس کی فیس بنتی ہے 760 اب آپ کہیں گے سر فیس میں اضافہ کیوں ہے فیس میں اضافہ اس لیے ہے کہ وہاں پر ویزا آپ کو دو سال کا ملتا ہے شورٹ ٹم کے اندر میڈیم ٹم کے اندر آپ کو یہ ویزا چار سال کا ملتا ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہی میڈیم ٹم سے ریلیٹڈ اور اس پروگرام کو کہتے کہ ہیں یہ بیسیکلی ہے ٹیمپریری شورٹیج سکل ویزا کیونکہ سب کلاس 482 کے اندر آتا ہے اور 482 کے اندر آپ کو میڈیم بھی مل رہا ہے آپ کو شورٹ سٹریم بھی مل رہی ہے آپ کو لیبر ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ بھی ویزاز مل رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں بینیفٹ بتا دیا آپ کو سب کلاسس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ان کی پیسیز کے بارے میں بتا دیا دونوں کا شورٹ ٹم کا اور اس کا ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا کروں یہاں پر جو شورٹ ٹم ویزا کا جو پروسس ٹائم ہے وہ منیمم نائن ڈیز ہے اور میکشم ففٹی نائن ڈیز ہے جبکہ اگر میں بات کروں میڈیم ٹرمز ٹیم کی تو اس میں بھی منیمم جو ہے وہ نائن ہے لیکن میکسیم نائنٹی ڈیز تک کے جاتا ہے اس دیوریشن کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اب یہاں تک تو ہو گیا کہ بھائی یہ سب کلاسس کے ہیں آپ کا نالج بھی بڑھ گیا اب تھوڑا سا اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ڈسکس کر لیتے ہیں ہاں یہاں پر اب آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم اپنی فیلڈ کے اندر دو سال کا ایکسپیرینس مست ہے اگر آپ ایکسپیرینس نہیں ہو آپ بلکل فریشر ہو تو یہ ویزا آپ کے لیے نہیں ہے آپ کو آسٹریلیا کے کوئی اور پروگرام دیکھنا پڑے گا لیکن اگر آپ فریشر نہیں ہو آپ کو دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو آپ اس پروگرام میں الیجیبل ہوتے ہو اگلا چیز کیا ہے جو آپ کو چیک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کبھی آپ لیک لسٹ تو نہیں ہوئے پھر آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کبھی آپ کا آسٹریلین ریفیریل تو نہیں آیا پھر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بھائی آپ کا جو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے وہ صاف سترہ ہے پھر اس میں کوئی ایک اور ایمپورٹنٹ چیز آئے کہ لیجیبلیٹی کی وہ یہ ہے کہ آپ کا سی ایل بی فائیو ہونا چاہی سی ایل بی انگلیس لینگلز سکور ہوتا ہے کیونکہ فائیو میرا خیال ہے ایک نکمہ سے نکمہ بچہ بھی فائیو سکور تو اٹین کر لیتا ہے یہ تو میں نے جنرل آپ کو لیجیبلیٹی کرائیو بتا دیا اس کرائیو کے بعد جو اگلی ایمپورٹنٹ چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ اپلائے کیسے کرنا ہے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ اپلائے کی پوری ویڈیو میں نیکس جو ہے اپلوڈ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے اندر میں آپ کو سکرین پہ لے کے جاؤں آج کی ویڈیو ایک انٹروڈکٹی ویڈیو تھی تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویزا ہے کیا اس کے بینیفٹ کیا ہے اور آپ کو کیوں اس میں اپلائے کرنا چاہے کیونکہ اس میں سکسس ریشو بہت زیادہ ہے جو لوگ اپلائے کرتے ہیں اور وہ پیرامیٹر پہ پورا ہوترتے ہیں ایک بات یاد رکھے گا اسٹریلیا میں دیرا نو شارٹ کٹس آپ کو یہ ڈاکومنٹ بچالو یہ ڈاکومنٹ بچالو اور ایک اور چیز آپ نے کبھی بھی اپنا کوئی غلط ڈاکومنٹ مطلب ٹیمپر ہوا ڈاکومنٹ کوئی فیک ڈاکومنٹ نہیں لگانا آپ کے اوپر اسٹریلیا کا دس سال کا بین لگ سکتا ہے اگر وہ ڈاکومنٹ انہوں نے پکڑ لیا جو کہ وہ پکڑ لیتے ہیں تو ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا بھائی سیدھے طریقے سے چلنا ہے آج میں نے آپ کو معلومات دی ویزا کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے اپلائے کرنا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے ساتھ ساتھ پورے کرتے جانا ہے اور کیسے ہم نے امیگریشن جو ان کی ہوم دیپارٹمنٹ کی ویب سیٹ ہے وہاں پہ جا کے اپنا پروسس اپلائے کرنا ہے کوئی بھی سوال آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں لیکن برائے میربانی میری ٹیم کو کال کر کے آپ نے تنگ نہیں کرنا ہے کہ سر اسٹریلیا کا ویزا لوا دے ہو کینیڈا کا ویزا لوا دے ہو ہم کوئی امیگریشن کی سرویسز آفر نہیں کرتے صرف کیا کرتے ہیں آپ کو معلومات دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ معلومات پہلی دفعہ ہوں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو کابش ہے چھوٹی سی کہ میں نے آپ کو یہ انفرمیشن فرائٹ دی یا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات